ناظرین اسلام علیکم اسلامباد کیپٹل پولیس نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں بابر علی سی پیو سیٹیو ٹریفک کی زیر نگرانی اسلامباد ٹریفک پولیس کا ٹریفک ڈوین محسر انداز میں کام کر رہا ہے اس حوالے سے چیف ٹریفک آفیسر اسلامباد نے ٹریفک پولیس کے دستوں کو غیر قانونی اور ڈبل پارکنگ کے خلاف گرینڈ آپریشن کرنے کے حکمات جاری کر دیئے رمہ سال کے دوران بارہ ہزار سے زائد گاڑیوں کو چلان ٹکٹس جاری کیے گئے یہ دستے بڑی شہراؤں کے ساتھ بڑے تجارتیں مراکز، مارکیٹس خصوصاً جی 11 مرکز، ایف 11 مرکز، ایف 10 مرکز، جی 9 مرکز، جی 8 مرکز، آئی 8 مرکز، بہریہ ٹاؤن، بلو ایریا، جنا سوپر مارکیٹ، آپ پارہ اور بارہ کوہ مارکیٹ میں بھی تیانات کیے گئے ہیں تاکہ قانون کی پاسداری ہو سکے ایس ایس پی آپریشنز کی زیر صدارہ جرائم کی صورتحال کا جائزہ لینے اور صد باب کے حوالے سے اہم اجلاس اجلاس میں تمام زونل ڈی پیوز، ایس ڈی پیوز اور افسر محتممم تھانا جات نے شرکت کی اجلاس میں تمام تھانا جات کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا قتل و دیگر سنگین جرائم میں ملوث اشتہاری مجرمان کی گرفتاری منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ ناصر کی بیک کنی زیر تفتیش مقدمات کے چلان جلد از جلد یکسو کر کے مجاز عدالتوں میں بھیجوانے کی ہدایات دیں سی پیوز ایف سیٹیو ٹریفک کی زیر نگرانی اسلامباد کیپٹل پولیس لاؤسٹ ان فاؤنڈ سیل مکمل آپریشنل اور محصر انداز میں کام کر رہا ہے سیل پر اٹھارہ زار آٹھ سو نوازی اہم دستاویزات، گمشد افراد اور دیگر قیمتی اشیاء کے متعلق ریپورٹس درج ہوئیں جس پر اسلامباد کیپٹل پولیس نے تمام تر وسائل بروئکار لاتے ہوئے اٹھارہ زار ساتھ سو دو درخواستوں کو کلیل وقت میں حل کیا سیل پر روزانہ کی بنیاد پر گمشد افراد، تعلیمی اثنات، قیمتی اشیاء اور قاقزات کے متعلق ریپورٹس درج ہوتی ہیں جس میں شہری گمشد افراد اور اشیاء کے متعلق اہم معلومات، تصاویر اور مکمل تفصیلات بزریہ ہیلپ لائن، پوکار ون فائیو یا ویٹس اپ نمبر پر مہیا کرتے ہیں ان تفصیلات کو اسلامباد کے تمام تھانا جات، گشت پر معمور دستوں سمیت، دیگر ازلا اور ازاروں کو منتقل کیا جاتا ہے جس کے ملنے پر درخواست دہندہ کو اطلاع دی جاتی ہے اسلامباد کیپٹل پولیس کا احسن اقدام تھانا نون پولیس ٹیم نے گمشدہ بچے کو باحفاظت تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا گمشدہ بچے کے واپس ملنے پر بچے کے والدین اظہار تشکر شہری گمشد افراد کی مکمل تفصیلات جلد از جلد بزریہ ہیلپ لائن، پوکار ون فائیو یا ویٹس اپ نمبر پر مہیا کریں تاکہ گمشدہ افراد اور بچوں کو تلاش کیا جا سکے رازنی کے وارداتوں میں ملوث گروہ کے تین ارکان گرفتار تھانا بارہ کو پولیس نے ملزمان کے قبضہ سے چھینی گئی نکے دی قیمتی موبائل فونز، وارداتوں میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل اور اسلامہ ایمونیشن برامت کر لیا ایک اور کاروائی میں ملزم کو گرفتار کر کے غیر قانونی اسلامہ ایمونیشن برامت کر لیا یہ تھی اب تک کی نیوز اپ ڈیٹس مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں اسلامباد کیپٹل پولیس نیوز بلیٹن اور شہراؤں کی تازہ ترین صورت حال جاننے کے لیے سنتے رہیں آئی سی پی ایف ایم نائنٹی ٹو پوائنٹ فور اللہ نگے باندھ